اشہد واللہ الہ الا اللہ عمال کے سلسلے میں درس چل رہے ہیں اور آج جو ہے وہ انیسمہ درس ہے انیسمہ درس میں اس جز کی وضاحت ہے کہ جو آدمی بھی وضو کرنے کے بعد دو رگات نماز پڑے گا تو ایسا آدمی جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت بلال سے پوچھا کہ آپ نے اسلام لانے کے بعد ایسا کونسا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں جب جنت کے اندر گیا تو میں نے آپ اپنے آگے جو ہے آپ کے جوتوں کی آہٹ آواز اور حرکت سنی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایسا بھی ایسا کوئی بہت بڑا عظیم عمل نہیں کیا ہے لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں کہ ایسا تو میرا کوئی بھی بہت بڑا عمل نہیں ہے لیکن جب بھی میں دن اور رات میں کبھی پاکی حاصل کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں مکمل جو ہے وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد جو مجھ سے ہو سکے میسر ہو سکے میں نماز پڑھتا ہوں یعنی وضو کے بعد وہ جب بھی وضو کرتے تھے جب بھی باقی حاصل کرتے تھے اس کے بعد وہ دو رکعات نماز پڑھتے تھے اس کو آپ تحییت الوضو کہہ لیں یا جو ہے وضو کی دو رکعات پڑھ لیں تو کہہ لیں تو حضرت بلال جب بھی وضو کرتے تھے تو وضو کرنے کے بعد آپ ہمیشہ جو ہے وہ دو رکعات نماز جو ہے وہ پڑھا نماز بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نماز آپ پڑھتے تھے یعنی جتنا ہو سکتا تھا آپ سے اتنی نماز جو ہے وہ پڑھتے تھے تو اس سے اس چیز کی وضاحت ہوئی کہ جنت میں لے جانے والے اعمال جو ہیں اور جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو آدمی وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھے گا تو ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا اب اس روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت بلال کے جوتوں کی اہر سنی آپ نے آگے تو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید خواب کی حالت کے اندر جو ہے ان کو جنت میں آپ نے آگے دیکھا اور ان کی آہر سنی اور اگر خواب کی حالت میں بھی سنا تو یہ بھی حجت ہے اس لیے کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب جو ہیں وہ وحی کے برابر ہوتی ہیں وحی کے درجے کے اندر ہوتی ہیں تو غیاء کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہو کی جوتوں کی اہر سنی اور ان کی آپ پہچانتے تھے کہ حضرت بیلار رضی اللہ عنہ کیسے چلتے ہیں اور ان کے جوتوں کے آہٹ کیسے ہوتی ہے تو اس سے اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ جو آدمی وضو کرے گا اور مکمل وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑے گا تو ایسا آدمی انشاءاللہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اہل جنت میں سے دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید کھیمتی ویڈیوز ملتے رہیں جزاک اللہ خیر